السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گان ٹھو اور بین ٹھو کا کیا ڈیفرنس ہے اس کے بعد میں آپ کو بین ٹھو کا استعمال اور اس کی پریکٹس کراؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ Oh we are learning present perfect tense She has gone to Australia She has gone to Australia What does it mean? اس کا مطلب کیا ہے؟ It means she is in Australia اس کا مطلب ہے وہ Australia میں ہے اگر میں کسی کو کہتا ہوں جب بھی آپ گان ٹو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے آگے کسی شہر کسی ملک یا کسی سٹی کا نام آپ لگاتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہیں پر ہو ابھی آپ گئے ہو لیکن واپس نہیں آئے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے She has gone to Australia It means اس کا مطلب ہے کہ وہ Australia گئی ہوئی ہے یعنی ابھی تک وہیں پر ہے یہاں سے گئی اور ابھی تک وہیں پر ہے واپس نہیں آئی یہ ہے gone to کا استعمال لیکن ہم پڑھنے جا رہے ہیں been to basically مسئلہ یہاں پہ آتا ہے been to what does it mean been to let me tell you She has been to Australia It means she went to Australia and come back as well It means she went to Australia and come back as well اس کا مطلب ہے کہ وہ Australia گئی تو لیکن وہاں سے واپس بھی آ گئی تو ہم been to کا استعمال کب کرتے ہیں جب کسی شہر کسی ملک یا کسی جگہ پر جانا اور پھر واپس آنا اور جب آ گیا تو ہم وہ جملہ استعمال کریں گے اس شخص کے لیے یا اپنے لیے صحیح ہے سو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے She has been to Australia اس کی اردو کیا ہوگی وہ Australia جا چکی ہے It doesn't mean کہ she is in Australia So ہم کب استعمال کرتے ہیں been to کا استعمال جب جہاں سے کسی جگہ سے ہو کر آنا اس کے لیے ہم been to کا استعمال کریں گے اس کے لیے بہت سے اردو ہو سکتی ہیں لیکن میں نے دو اردو چوز کیا آپ کے لیے وہ Australia سے ہو کر آئی ہے یا وہ Australia جا چکی ہے So there are two Urdu You can use in Urdu So she has been to Australia What does it mean وہ Australia جا چکی ہے وہ Australia سے ہو کر آئی ہے been to کا استعمال یاد رکھے گا been کے ساتھ ہمیشہ two لگانا ضروری ہے been کے ساتھ ہمیشہ two لگانا ضروری ہے اور two کے بعد ہمیشہ ناؤن آنا چاہیے Just like this been to کراچی been to لندن been to انگلین been to امریکہ been to کراچی been to اسلام آباد So just like this So آپ کو یاد رکھنا ہے کہ been to کے بعد آپ نے فوراں کسی شہر کا نام یا ملک کا نام یا کوئی بھی جگہ آپ نے لگا دینی ہے اس کا نام لینا ہے صحیح ہے So first sentence پہ آتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں گے She has been to America once She has been to America once وہ امریکہ سے ایک دفعہ ہو کر آئی ہے وہ ایک دفعہ امریکہ جا کر آئی ہے وہ ایک دفعہ امریکہ گئی So there are three urdu There are three sentence in urdu but So she has been to America once وہ امریکہ سے ایک دفعہ ہو کر آئی ہے وہ ایک دفعہ امریکہ جا کر آئی ہے اور وہ ایک دفعہ امریکہ گئی So ان تین کی urdu انگلیش کیا ہے She has been to امریکہ once Okay You have been to انگلین twist You have been to انگلین twist تم دو دفعہ انگلین سے ہو کر آئے ہو تم دو دفعہ انگلین گئے ہو They have been to japan trick They have been to japan trick وہ لوگ japan تین دفعہ گئے ہیں They have been to japan trick وہ لوگ japan تین دفعہ گئے ہیں وہ لوگ japan تین دفعہ گئے ہیں یا وہ لوگ japan سے تین دفعہ ہو کر آئے ہیں He hasn't been to lahore even once He hasn't been to lahore even once وہ ایک دفعہ بھی lahore نہیں گیا وہ ایک دفعہ بھی lahore جا کر نہیں آیا یعنی وہ ایک دفعہ بھی lahore نہیں گیا My brother has never been to islam abad My brother has never been to islam abad Mera bhai kbhi islam abad نہیں گیا We have never ever been to canada We have never ever been to canada ہم کبھی بھی canada نہیں گئے We have never ever been to canada Next How many times have you been to lahore How many times have you been to lahore آپ lahore کتنی دفعہ گئے ہیں آپ lahore سے کتنی بار ہو کر آئے ہیں How many times has she been to America How many times has she been to America وہ کتنی دفعہ امریکہ گئی ہے وہ کتنی دفعہ امریکہ جا کر آئی ہے How many times has she been to America I have been there many times I have been there many times I have been there many times میں وہاں کافی دفعہ گیا ہوں میں وہاں کافی دفعہ جا کر آیا ہوں Why haven't you been here Why haven't you been here تم یہاں کیوں نہیں آئے ہو تم نے یہاں چکر کیوں نہیں لگایا یا پھر تم یہاں کیوں نہیں آئے ہو Your father hasn't been to market yet Your father hasn't been to the market yet تمہارے ابو نے بزار کا چکر اب تک نہیں لگا یا ہے تمہارے ابو اب تک بزار نہیں گئے ہیں Next دیکھیں Have you ever been here before Have you ever been here before کیا تم یہاں پہلے آئے ہو یا کیا تمہارا یہاں پہلے چکر لگا ہے Next دیکھیں She has never been there She has never been there وہ 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 کبھی نہیں گئی ہے وہ 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 کبھی نہیں گئی ہے My My elder brother has been to Malaysia several times My elder brother has been to Malaysia several times and say Thank you Lord for your grace